اسلام علیکم ناظرین میں نے ایک کہانی سنائی تھی کہ میں جیل کے اندر جو تھا تو میں نے پانی کو اپنی چکی کے باہر گرائیا اور جب چاند اس کے اندر اس کا پانی کو تھوڑا آگے کیا تو اوپر سے شیڈ تھا جب پانی شیڈ کی حدود سے باہر جاتا ہے تو اس کے اندر چاند آجاتا ہے چاند گاہ سوڑا پڑتا ہے میں بچوان میں کہانی سنتا تھا کہ ایک چرخہ کتنے والی مائی جو ہے چاند کے اندر بیٹھی چرخہ کاتی رہتی ہے لیکن ہمیں نہیں ملی میں بڑا بھی ہو گیا لیکن یہ اتفاق کچھ اس طرح سے ہویا کہ میں نے جیل کے اندر جب پانی کو پھینکا ہے نا اور اپنی وہ نیچے چپسی اور کیمپ جیل کے وہ بلوک تھے تو جب وہ شیڈ سے باہر پانی دور سے باہر ہوا ہے تو چاند گاہ سوڑا میں جب دیکھا رہا تو میں نے مسلسل اس کو دیکھنا شروع کر دیا تو میں نے آپ یہ یقین کریں یا نہ کریں میں نے وہ چرخہ کتنے والی جو مائی ہے میں نے اس رات پر اس کو دیکھ لیا تھا میری بات اب سمجھے گا اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جیلوں سے جیتنا آپ کریں ناظرین میں اس گھر کو بنا رہا ہوں اس گھر کو جو ہے میں نے دو تین دفعہ اس کے اندر اپنی والدہ کا اور والدہ صاحب کا جو ہے نا اکس تیکھا ہے مجھے ایسے ہی محسوس ہوئے جیسے میرے والد صاحب میرے کسی اچھے کام پر مجھے اپیشیٹ کر رہے ہیں اور اگر میرے سے کوئی غلطی یا کوئی غلط کام ہوا ہے تو مجھے میری والدہ یا والد صاحب کی مجھے ایسے ہی محسوس ہوئے جیسے انہوں نے مجھے آگا پکڑ کے کوئی بات سنجھایا میں اس طرح کے کئی دفعہ میرے ساتھ معاملات ہو چکے ہیں تو اگر چرخہ کتنے والی مائی چاند میں ہے تو یہ باتیں بھی آپ کو ماننی پڑیں گے آج جو ہے نا میرا چھوٹا بھائی سر فراز میرا ریل برادر ہے اور سب سے چھوٹا بھائی ہے میرا میں نے اس کو کہا کہ میں نے کہا یار میں جو ہے بھی لاغ سٹارٹ کرنے لگوں اور اس درائنگ روم کے حوالے تھے جس کو کئی لوگ بشتی دروازہ کہتے ہیں کئی میرے دوزے اس کو دولت یا تجوری کا جو ہے گیٹ کہتے ہیں کئی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ لاشوں کا ایک جو ہے نا کیونکہ اس گھر میں چار افراد جو ہے مرڈر ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایک طویل جو ہے سلسلہ ہے میرے بھائی سے سٹارٹ ہونے والا والی صاحب کا مرڈر اور اس طرح کے سارے معاملات نا تو اسے درائنگ روم کے اندر ظاہر ہے پولیس کے ریڈ بھی اتنے مقدمات ہیں تو پولیس بھی ظاہر ہے ادھر ہی آتی ہوگی تو یہ جو واقعات کا سلسلہ میں سٹارٹ کروں گا نا یہ صرف واقعات کی حد تک ہوگا اس میں کئی ایسی باتیں ہو سکتی ہیں جو صرف ایک یاد داشت کو محفوظ کرنے کا ذریعہ میں نے بنایا ہے ادھر ویس یہ نہیں کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی سبق ہوگا لیکن جس بات میں کوئی سبق ہوگا یا جو بات مجھے وہ سبق کے طور پر یاد ہوگی وہ ضرور میں آپ کو شیئر کروں گا ہائی لائٹ کروں گا میں آپ کو میں نے اپنے بھائی سر فراز کو کہا میں نے کہا یار آپ میں بھی لاغ سٹارٹ کرنے لگوں آپ بھی کچھ باتیں کرنا میرے دوستوں کے ساتھ میں کچھ سوالات کروں گا ان کا جواب دینا تاکہ باتوں سے بات نکلے اور میں مسلسل آپ کے ساتھ اپنی بات کو اور بیاد داشت کو شیئر کر سکوں ناظرین مجھے نا آج بھی یاد ہے سر فراز میں اس سے تس ایک سال چھوٹا ہوگا میں مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے بھائی تھے اور ہم نے اپنے والی صاحب کو پوچھا ہے جی سے پیدا ہوا ہے تو ہم نے والی صاحب پوچھا کہ ابو جی یہ کہاں سے آیا بچہ تو ہمارے ابو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ٹوکری سے ٹوکری میں لٹکا کے dement کی چھوٹے بھی جائے یہ آپ کا بھائی ہے تو ماں باب اسی طرح بچوں کو بتا دے تھا ابھی بچوں کو پیدا ہوا اور کہ 가까ھ ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے سر ناظرین میں نے اپنے بھائی سے باتology میں کرتا ہوں بڑا لاتل ہے ہمارا ہے اور یہ جب پیدا ہوا ہے تو میرے والد صاحب نے یہ بات کہی تھی تو انہوں نے اس کا نام رکھا تھا سرفرادلی ہم سوارے بھائی جو ہے نا ہمارے نام کے ساتھ محمود رکھتا ہے زاہد بھائی تھے تاریخ بھائی تھے تاریخ بھائی ہیں ان کا نام کیا کہ تاریخ محمود ہے زاہد بھائی تھے ان کا نام زاہد محمود تھا میں شاہد ہوں میرا نام شاہد محمود ہے چھوٹے بھائی کا نام حامد محمود ہے اس سے چھوٹے بھائی کا نام عارف محمود ہے اس کا نام صرف رادلی اببو نے رکھا تھا وہ جو تھے نا وہ میں نے اپنے کو بتایا قانون دان تھے اور سارا دن وہ کورس میں یہ جو مرا بھائی ہے نا یہ والی صاحب پر لات رہا بھی تھا اور وہ جو ہے میرے والی صاحب بڑا پیاری سے کرتے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالی نے کوئی اور بیٹا دیا نہ تو یہ علی کا سلسلہ جو ہے نا اس نام سے جو ہے نا یعنی کہ اس طرح کا جو ہے نا میں اپنے بچوں کا نام آئندہ رکھوں گا میں اپنے والی صاحب کو دیکھ رہا ہوں اور ہم سارے بہن پر بڑے خوش ہیں کہ ہمارے گر میں ننہ منہ صاحب آیا ہے خیر یہ صرف رادلی صاحب بھائی ہمیں انٹیلیجنٹ ہے اور یہ الیکٹرونکس کا اور ہر کام میں جو ہے نا یعنی اگر یہ کام کچھ لوگ ایسے بچے ہوتے ہیں یہ پتائشی طور پر نا جب میں جیل کے اندر تھا میری سپیکر اور میری آوڈیو کیسٹس یہاں پڑی ہوتی دیں یہ ٹیکوں پر ایکسپیرمنٹ کرتا ہوں یہ پتہ لگتا ہے سپیکر کھولتا ہے بڑے چھوٹے کرتا ہے تو یہ بچپنگ سے اس کا جو ہے نا ایک بڑا اس کے شوق تھا آج یہ جو ہے نا اتفاق سے میرے پاس رہتا ہوا تو میں نے اس کو بتایا ہے میں نے کہا یار میرے دوستوں سے کچھ باتیں کرنا کچھ ہم واقعات ان سے شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو اتارف رہتا ہوں میرے تھے لہا سب سے چھوٹا بائی صرف رہ دلی ہے سلام علیکم میں نے گھارا ہے وہ بڑے بائی ہیں میرے شاہد بائی ہیں تو لوگ کہہ رہے سے جیے جگہ چھوڑ دیں گے یا یہ پتہ نہیں بیریہ چلے جیں گے کئی اور چلے جیں گے یہ بڑا چھا ہیاں کام شروع ہو گیا ہے گھر کا انشاءاللہ فیملی ہم پوری پر پورتری کے سرے ایک انشاءاللہ باکی آپ بھائی دواء کریں ہمارے لیے کہ برے مسئلے آپ کے سامنے پوریس توڑ گی تنہیں نسان کر گی کوئی کروڑ پر پوریس توڑ گیا ہے گھر کا ہی تنا سوان دوڑا ہے تو یہ بہت چھا تریکہ نہیں تب بیانل چلے جو ہو گیا ہو گیا باکی یہ بندہ ہے ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اس سے انشاءاللہ نہیں آپ نے یہ جو بات کیا شروع میں کہ بھائی لوگ یا میرے وین میں یہ تھا کہ آپ ایریہ چھوڑ جائیں گے یا یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے کسی اور جگہ پہ اس کی ریزن کیا تھی پیچھے کیا بیک گروڑ کیوں خیال آیا آپ کو یہ لوگ ایک گلہ کر رہے ہیں نا پاہ جی لوگ سارے نے ایک گلہ کر دنے بار کے ان کی بنے گا پولیس ہے کی کار رہی ہے کی روئیہ پولیس ہے لوگ گلہ کر رہے ہیں جو ہے وہ چل رہے ہیں جو سن رہے ہیں یاسی دس رہے ہیں کہ ایج ساہم یار اکی اثر کاری ری سارے لوگ بھی سن رہے ہیں یہ سب باہر جو باتیں گے رہے ہیں کہ پیچھے چھوڑ جائیں گے یا باغ جائیں گے پولیس بگانا چاہ رہی ہے مجھے نا مجھے ایک دو پوسٹے میں نے لگائی تھی جو انٹی پولیس آپ کہہ سکتے ہیں یا اس نظام کے انٹی آپ کہہ سکتے ہیں پولیس کیا تو نہیں وہ ایک افسر ہی تھا جو کرپٹ تھا یا جس کا میں نے جس کو میں نے آئی ڈائٹ کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اس کے پروگرم میں یہ کہا تھا کہ پولیس والے جو ہے نا اپنا بطیرہ درست کرنے ورنہ میں جو ہے نا اس کی ہر چیز کو جانا کٹا چٹا اس کا کھول کر رکھ دوں گا میں دیکھیں واضح طور پر آپ لوگوں کو بتا دوں کسی شخص سے ڈرنا یا کسی بھی ایسی بات سے ڈرنا جو اندیکھی ہو میری نظر میں یہ شرک ہے ہر چیز کا جو ہے نا قادر کریم ہر چیز کا جو ہے وہ کرنے والا اور اس کا جسی مدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہیں مقدمات کا سلسلہ جو ہے یہ بڑا طویل ہو ہے یہ صحیح کہتا ہے کہ بہت زیادہ مقدمات ہوئے ہیں لیکن میں نے جو ہے نا میں میرے والد صاحب اس گھر میں رہے ہوئے ہیں میری والدہ اس گھر میں ساری زندگی رہی ہیں اور میں نے اچھے اچھے پلازے بیلڈنگیں بنائی ہیں میں نے والدہ کو کہا کہ آپ میرے رہائش جا ہمیں شفٹ کرتے تو انہوں نے کہا کہیں پتر اللہ کرے میرا جنازہ اسکارچہ نکلے میرا خامد منہ اسکارچہ لیا ہے تو یہ بڑوں کو جیو آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ہمارے بڑھے تھے ان کی سوچیں ہی سی طرح کی دیں صرف آسان تھی میرے دوستان کو گال چناؤ کہ واقعہ ایسا سناؤں کو جیرا ساتھوں اس مناسبت ہے انہوں نے دلچسپ ہے سیڈ نہیں کرنا کچھ کچھ گال چنانی کو مضاہ کیا واقعہ دے تسی سناؤں و واقعہ دے تاڑی سننے لینے او دسوے انہوں نے اکرام صاحب آلا آتف صاحب محمد آتف صاحب محمد شاہدی میں تیل میندی دو تیرہا موٹ برکیل آیا تھا دو حالی دبے میرے دوست بھائی یہ پرگم دیکھ رہے ہونگے اگر انہوں نے بھی یہ پرگم دیکھ لیا میں بولوں کہ سچا چھوٹا بھائی ہے میں اسے جوڑ بھول رہے ہوا کچھ اس طرح سے ہے لیکن میں نے گو غلط کام نہیں کیا وہ ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو کوئی آپ اور رنگ دیں اس طرح سے میرے بس بھائی ہے دوست لگا لے آپ چودری جو تھے نا اس کا مامو ہے اس کا نام ہے چودری گرام میں نے اس کو جو ہے نا اس کے تیل مہندی والے دن جو ہے میں نیچے آتا ہوں اور نیچے دوست وارے تھے سارے وہ ناچ رہے ہیں ڈانس کا رہے ہیں جو ہے کہ سب فیملی بیٹی ہیں اور اسی جو ہے نا گلی کے اندر یعنی میرے اس گھر کے یہ باہر یہ کورنل کے اوپر نا تو یہ سارے دانس وارے دوست کا رہے تھے میں نے آریف کو پیش کروایا تھا عارف کو پیش کروایا تھا نا عارف کو پیش کروایا تھا نا آریف کو پیش کروایا تھا تو اتنی ہم نا ہیانا ہیانا لایٹے وارہ روشنی کو ایک آسا نہیں کیا ہمیں باڈی سادگی سے شایدی ہو رہی تھی آپ نے مطابی مک Lindsay باہی آکیا تو ٹھیک بتایا ہے لیکن میں نے جس میں آیا تو تو صفقہ عمر بگر آمتیٰ اور سارے آپ وہ اندرین لوگوں میں آہا توڑکے تو تھے یہ اندرین پہنے میں اور دوست کر رہے ہیں اس کو بھی شک کر رہے ہیں میں نیچے آتا ہوں تو میں آگا رہے ہیں اکرام کو کہتا ہوں یار اینی پبلک تھلے آگئی اور ان ایکسپیکٹڈ تھا مجھے یہی تھا کہ زیادہ زیادہ جو لوگ ہیں کیونکہ اتنا لوگ ہمارے میں تیل بیندیوں کو فنکشن جانے کو نہیں کرتے کبھی پورے لوگوں کو یا دوستا ہے آپ کو یہ فیملی کا فنکشن ہوتا ہے ہماری نظر میں ہم لوگوں کو کچھ اس طرح کا حساب ہے اب ناظرین میں جب نیچے آتا ہوں اکرام کو میں کہتا ہے جاگر میں ٹھیک لیا اور بندے دوست کافی بیٹھے میں اس کے دوست بیٹھے میں تو میں سے کہتا کہ جاگر میں ٹھیک لیا گیا کام کوئی نما کر کے دھا نہیں کیونکہ یہ لوگ نا ان کو میرے دوسرے بزنسیز جو دوسرے میرے کاروبار تھے وہاں پہ ان کو آنا جانا تھا تو یہ میرے ان سارے کاموں سے کارناموں سے واقف تھے تو اس لئے ان کا آت بڑا کھلو آتا تھا چھوڑی پھیرنے میں ماسٹر تھی ہے میں اس کو بیٹا ہم یہ راستے میں سوچتا کہ نیا کام کون سا کر کے دکھانا ہے یہ نرالہ سویٹس پر جاتا ہے جیل روڈر وہاں پر اسے ڈیڑھ من مٹھائی خریدتا ہے اور اس کو یہ کہتا ہے کہ یار یہ ڈبے جو ہے نا اس کے بیچ میں نہیں تول لیں یہ ڈبے تو مجھے الہیدہ دے دو تاکہ چوتری صاحب یہ نیا کام جو نے رکھا ہے آج میں ان کو بتاؤں گا آج آئندہ یہ زندگی ہوں جیسی بات نہیں کریں گے مجھے سبق سکھانے کے لیے جو ہے نا میری ہی بات کے گریفت میں لانے کے لیے اس نے مٹھائی اللہ کے شاپنگ بیگوں میں پیک کروالی اور ڈبے اس نے جو ہے نا پورا ڈیڑ وہ جو ڈیڑھ من کے اوپر چڑھنے سے وہ الہیدہ لے لی ہیں رکھے میں بیٹھا اور رکھے میں دارے جمپوں گا رہا بھی لگے ہیں وہ مٹھائی کلا کنگ جامل کے لیے گھوس گیا مٹھائی جو تھی وہ یعنی وہ ساری وہ پری مکس پر جو ہے نا وہ ٹریک بن گیا اب میں بیٹھ میں بیٹھا ہوں اور وہ آیا اور آس میں جہاں گاتا بہت سی مہندر اسکول نہیں لیا بڑی بیستی تھی اسی باہر آگا دیکھوں میں کی نما کام گیتا ہے میں باہر آگا دیکھا کہتا ہے یہ پانجے لفافے وہ اتنے بڑے لفافے تھے فل پریوے تھے وہ ناں یعنی کہ اگر وہ بچنا بھی ناں تو وہ ویٹ سی مار جانی تھی ساری مٹھائی ناظرین میں جاناں میں نے دیکھا میں کہتا ہے کی کی تا ہی کہتا ہو دیکھو ڈپے لیا دا پہنے میں کہتا ہے انچھرم نی آن دے کی کی تا ہی وہ مجھے آگا سے پتا ہے کہتا ہے کہتا ہے اسی بندے ہیں بیگ بندے نے فلم چلا دے اندر ان شہر کہتا ہے اب اس رنگ میں مجھے لاغ کے اس بندے نے میری فلم چلا دی میں نے کہا مرسد ہوا کیا ہے اب بری بات تھی کہ خدا کا رزق اور اس کو لاغ کے گڑر میں پھینک دینا اس میں کہا خرابی تو نہیں ہوگئی میں نے اپنے دوست میرے چودری فروز صاحب کا دماد ہیں بہو شبیر وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اور رضا بھائی ہلاکو بھائی جن کا میں پرزم کیا ہے وہ مجھے دو بندے یاد ہیں کہ میں نے فوری دور بھائے گھر میں دو تین جوسر مشینیں میں نے ملک شیف بنانے والی جو اویلیبل تھی میں نے نیچے کھا موالیاں ڈرائنگ روم میں اور میں نے لڑکوں کا کہا کہ دود کے پیکٹ جو ہے ڈالو مناسبت سے اور ساتھ یہ مٹھائی جو ہے اس کو مکس کرتے جاؤ اس کو آپ جب اس کو گرائند کرو گے تو یہ مٹھا ہو جائے گی تو بس دینا شروع کر دو یہ ضائع نہیں کرنی نرالا کے مٹھائی تھی وہ دیسی ہی کی وہ مٹھائی تھی نہ دنی باہر دو میرے ملنے والے بیٹھے میں ہمارے باہر آرہے ہیں اب وہ اس کو کہتا ہے کہتا ہے کیے گا تو تاریدہ بڑھا 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 کی نام سے فوت ہوگا گھڑو بڑھا نالدر پوچھتا کہندہ کی بنایا چودری نے وہ نے پتا ہے کو کی کیا وہ نے کہا پاگل دیا پتھرا کیا جا سوال کرنے ہیں پی ہے تو بڑھا ہی کام ہے اچھا وہ دوسرا گلاس نے مانگا ہے نا اسی بندے نے میں نے کہا کہ ایک اور گلاس رہو چھتا ہے گلابی میں کہا یارہ فلیور پائے نہیں لو جی ناظرین وہ ڈیڑھ مانے مٹھائی اور ساتھ اس کے اتنا ہی دود یا فتہ نہیں کتنا دود لگا ہے وہ سب لوگوں کو دیا ہے برافت میں ڈالی اس کو جب شیک کیا تو سلیش ٹائپنا اس کا بڑا بڑا زبردست ہو بنائے اور آپ یقین کریں جب میں نے بھی وہ پیا ہے تو مجھے اتنا کوئی مزا ہے میں نے کہا یار یہ تو جنرلی ایک ڈش بان گیا ہے کبھی آپ ہی زندگی میں ٹرائی کر کے دیکھی وہ اتنا برا فلیور رہے ہیں ساری چیزیں کھانے والی ہیں لوگ صرف آسا مکال چھپائی دیں گے کوئی اور چھپائی دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کیسی باد اس نے پوچھ لیا ہے اب جن لوگوں نے پی ہوئی ہے وہ سوچنے شروع پیٹ تے خراب نہیں ہوا یہ غلط ہے کوئی کسی کو گوچھ نی واحد صبح آزانوں کے بعد یہاں سے سارے لوگ گئے ہیں تو خیر ناظرین جو این ہی گلیوں میں میرے خر کے میرے بھائیوں کی شادی ہیں ہماری جو میری جو آپ یوں کہہ لیں کہ میری جو بہویں ہیں میری بھابییں کہہ لیں چھوٹی تو ساری جو اینہ اسی گھر میں ہی ہیں انہی گھروں میں وہ آئی ہیں اور میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ بچے بھی جو انہی گھروں میں رہیں کیونکہ اگر آج میں اس گھر کو چھوڑ دوں گا اور میں کسی اور جگہ پہ چلے جاؤں گا تو میرا اس گھر سے اگر آپ دور چلے جائے تو میرا بازوں کا گھر میں دو دو مہینے چکر نہیں لگتا کسی کے پاس ٹائمی ہوتا ہے آپ لوگ یہ سوچیں ہم لوگ محباب سے کتنے لات اور کتنے جتن کرتے ہیں کبھی کتنی دفعہ ہم ان کی قبروں پہ جاتے ہیں کوئی بندہ بھی یہ جھوٹ بات ہے کسی کو ٹائم ہی نہیں ملتا کوئی بندہ کہتا ہے میں کل جاؤں گا اسی چکر میں سالوں گزر جاتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یاد داشت کا حصہ ہوتی ہیں آپ بھی یہ کوشش کیا گریں گے یار اپنی بے شک اگر اللہ تعالی آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ دے دیتا ہے تو اپنی جو آپ کا گھر ہے نا مجھے نہیں سمجھاتی وہ کس آپ خماری میں یا کس وجہ سے آپ اس کو بہی دیتے ہیں میرا یہ چھوٹا بھائی صرف رادلی جو ہے یہ ہمارے بھائیوں کا پانچ بھائی ہیں ہمارا جو بلکل جو آپ ہوتا ہے اپنا بھائیوں کا جو بنتا ہے وہ صاحب ہم بھائیوں نے اپنا اپنا مینیج کر لیا ہے اور الحمدللہ سارے بھائی دنیا میں سرسو ہوئے ہیں کوئی کسی بھائی نے کسی کا کچھ نہیں دینا ہے صاحب بھائی جو ہے وہ اپنے والدین کی جو جدی جائدہ جو پروپٹی اس کے ہم اسے کر چکے ہوئے ہیں اور وہ اپنی رضا مندی تھے ہم نے سارے جو ایگریمنٹ وہ سارا بلکل اس کو بلکل قانون کے جو تمام تقاضی ہم نے اس کو پورا کیا ہوئے تو میں آپ لوگوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رابطے میں رہا کریں کیونکہ جب آپ رابطہ چھوڑ دیتے ہیں تو دل کے اندر نفرت کے بیج یہ بوئے جاتے ہیں اور پھر آستہ آستہ ان کو لوگ پانی دینے والے سینکڑوں سینکڑوں افراد ہیں اس شہر کے اندر جو اس دورت کو اور اس نفرت کو پانی دیتے رہتے ہیں اور تنہ ورد رخت بنا دیتے ہیں کل وہ یہی چیزیں جو ہیں جن بھائیوں کی خاطر بچپن میں آپ ان کو پر لیٹ جاتے ہیں انہی بھائیوں کو جو ہے نا آپ ان کے تماشے دیکھتے ہیں انہی بھائیوں کے ساتھ جو ہے نا آپ آپ کا پتیرہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دشمنوں سے بھی برا ہو جاتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہوتی ہے آپ صرف وہ سوچیں کہ جب بچپن میں آپ ان سے پیار کرتے تھے اور ان کو پر لیٹ جاتے تھے نا وہ رشتہ بے لوس ہوتا تھا آپ کی دل کے اندر یا آپ کے دماغ کے اندر کوئی لالش یا بوز یا حسد نہیں ہوتا تھا وہ نومری ہوتی تھی وہ بچپن ہوتا تھا آپ کا نا بلکل ایک صاف اور پورا کاغذ ہوتے تھے آپ تو پھر وہ جو فیصلے تھے نا وہ دل سے کیے گئے ہوتے تھے ان پہ عمل کیا کریں اور گھر میں لے جانا آپ سب لوگ میری بات یاد رکھے گا اتفاق میں بہت برکت ہے جس گھر کے اندر مائیں زندان ہیں تو مائیں اور باپ ان کی کوشی ہو گیا تمام بچوں کو اکٹھا رکھیں اور جس گھر میں ہانڈی ایک پکے گی نا اور تمام بھائی بے شک وہ آگے پیچھے ہوں اور وہ کھائیں میری بات یاد رکھے گا اس گھر کے پر دوال آئی نہیں سکتا جب بھی آپ کو برا وقت آتا ہے نا آپ اپنے گریبان میں چھانکیں آپ کو اپنے کام آپ کو اپنے عمل آپ کو اپنا رہن بہن سب کچھ آپ کے بالکل سامنے آجاز آئینے کی طرح کون کہتا ہے کہ جنت مرنے کے بعد ملے گی آپ کے عمل یہ برائی ہے اور یہ ہی وہ اندھن ہے جس کو آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے اور اس کے آگ میں آپ کو جلا دیا جانا ہے میری باتوں کو سنا کریں سمجھا کریں میں ایسی ایسی دردناک آپ کو کہانی سناؤں گا اس ڈرائنگ روم کے اندر کون کون لوگ آتے رہے ہیں کن کن کاموں کے لیے آتے رہے ہیں وہ میرے پاس آتے تھے تو کیا میں ان کو مصبت رویے سے ملتا تھا کیا میں نے ان کا زندگی میں برا تو نہیں کیا وہ لوگ میرے پاس لینے کے آتے تھے اور کیوں اپنے آپ کو یہاں پر محفوظ تصور کرتے تھے اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ لوگ جو تھے نا وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ جو یعنی کہ نجائز جنہوں نے افراد کو قتل کیا ہو میرے چونکہ والد اور میرے بڑے بھائی آپ کو میں بتاتا ہوں چودری نبیام صاحب تیازاد بھائی تھے میرے وہ اڈیشنل ڈیسنگٹ سیشن جائے تھے بڑے طاقت میں تھے اور جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں وہ سیشن جج بن چکے ہوئے تھے لیبر کوٹس پنجاب کے جو مسلم ٹرم نے ان کی کوٹ تھی تو وہ قانوندان تھے بھائی تارک بھی جو وہ ایڈوکیٹ ہیں تو لوگ مشاورت کرنے کے لیے یا اپنے جس طرح ہوتا ہے اکثر آپ لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ وکیل کے چیمبر سے یا کوٹ کے اندر سے ملزم کو گرفتار نہیں کر سکتے اسی طرح وہ مجھے ملنے آ جاتے تھے اور لوگوں کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ ہم اس کے گھارگر چلے جائیں گے یہ بندہ ہمارے لیے لڑا مر جائے گا لیکن ہمیں کیونکہ ظاہرہاں انہوں نے بیل کروا نہیں ہے وہ کسی سے کانٹیکٹ کریں گا تو ان کا کام چلے گا تو اس طرح کی بے شمار لوگوں کی باتیں ہیں اور اب چونکہ میں سپورٹ پہ آ چکا ہوں یہی وہ بیک گرونڈ ہے میرے گھروں کا اپنے گلی میں بیٹھا ہوں اور الحمدللہ یہاں پہ میرے چھوٹے بھائی جتے میں ہیں یہ بھی یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پرگرامز اس طرح گئیں سکیورٹی لیپس مجھے جانا کسی جگہ بھی مجھے محسوس ہو تو میں اپنے آپ کو گھر محفوظ تصور کرتا ہوں اور جانا ہی میں جو ہے نا کاسر کر دیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہیں آپ سے میں انشاءاللہ در بڑے چھے چھے بھی لوگ بناوں گا میرے ساتھ رہی گا اور اپنے خیال دکھے کہ پاکستان زندہ لائے